ایسیڈ ری فلکس اور دل کی جلن کھانے کے بعد خوشبودار رات کو ایک بینے والی چیز کو کم کر سکتے ہیں آپ کا سینہ جلن کا احساس محسوس کر سکتے ہیں اور ایسیڈ گلہ میں واپس جانے کی غیر مطمئن فیلم کیا ایسیڈ ری فلکس اور دل کی جلن واقعی اقصہ ہیں نہیں بلکل یہ دونوں متعلق ہیں لیکن بلکل اقصہ نہیں ہے ایسیڈ ری فلکس وقتی واقع ہوتا ہے جب آسمان کے اندر سے آپ کے گلہ تک ایسیڈ واپس سفر کرتا ہے یہ صرف آسمان کے ایسیڈ کی حرکت کے بارے میں ہے دوسری طرف دل کی جلن وہ جلن کی حساسیت ہے جو آپ کو اپنی سینے میں محسوس ہوتی ہے جب آپ کو ایسیڈ ری فلکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام طور پر یہ کھانے الیٹنے کے بعد آتا ہے ایسیڈ ری فلکس دل کی جلن کو پیدا کر سکتا ہے مشترک اسباب میں غزائی چیزیں، تنہائی، حمل، وزن میں اضافہ اور کچھ دوائیں شامل ہیں کھانے کے بعد اس عذیت کو کیسے روکا جا سکتا ہے توازن ایک دن میں زیادہ مقدار میں کھانا ایسیڈ ری فلکس اور دل کی جلن کا خطرہ بڑھا سکتا ہے ایسیڈ ری فلکس سے بچنے کے لیے زیادہ چھوٹے وعدے کریں اپنے کھانے کے اندرانی معلومات کو ایک جرنل میں رکھ کر کسی بھی غلطیوں کی تشخیص کریں اور ضروری صدھرائیں کریں اسی طرح کھانے کا وقت لیں اور اپنا کھانا چبائیں الکوہل الکوہل کی مقدار پر پابندی لگانے سے ایسیڈ ری فلکس سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ زیرہ آسمانی اسوہ دوائر کام کرنے کی تصدیق کرتا ہے زیادہ مقدار میں الکوہل پینے سے زیرہ آسمانی اسوہ کمزور ہوتا ہے جس سے ایسیڈ کو پیٹ سے گلہ تک سفر کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے ایسیڈ ری فلکس اور دل کی جلن کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے موٹی چیزیں زیادہ تعداد میں گہری تلی ہوئی چیزیں کھانا ایسیڈ ری فلکس اور دل کی جلن کو پیدا کر سکتا ہے چپس سوسیج بیکن پنیر اور مکھن کچھ مثالیں ہیں جو ایسیڈ ری فلکس کو منع کر سکتی ہیں اگر آپ کھانے کے بعد اکثر ایسیڈ ری فلکس کا سامنا کرتے ہیں تو ان غزائیں کی مقدار کو کم کرنا مفید ہو سکتا ہے فائبر ایسیڈ ری فلکس سے بچنے کے لیے اپنے رات کے کھانے کے ساتھ بینز اور بروکلی جیسی فائبر کی زیادہ مقدار کی چیزیں کھائیں فائبر پھولانے کی پروسس کو تیز کرتا ہے پیٹ میں پیدا ہونے والے ایسیڈ کی مقدار کو کم کرتا ہے اور ایسیڈ ری فلکس کو روکتا ہے گیاد رہے آپ کی کھانے کی آدات میں چھوٹی تبدیلیاں ایسیڈ ری فلکس اور دل کی جلن کو روکنے میں بڑا اثر ڈال سکتی ہیں موسیقی